اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل معفی الوجود سراللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب الوائل حمد ومقام المحمود مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ وَقَالُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ صلوات بھیجے محمد وآلہ اللہ حضرت باہر ترشیف فرما ہے ان سے گزاریش ہے کہ وہ فرش عذاب پر آ جائیں صلوات بھیجے محمد وآلہ اللہ حضرت باہر ترشیف فرما ہے خدا کا شکر ہے کہ کاتبِ تقدیر نے ہمارے تقدیر کے صفحات پر یا تو اہلِ بیعت کی خوشیاں لکھ دی یا اہلِ بیعت کے غم لکھ دیئے یہی وجہ ہے کہ یہ قوم نہ تو کبھی گمراہ ہوئی نہ بہکی نہ بھٹکی کیونکہ گمراہی اور بیراہی دو ہی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے یا تو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا جب بہت زیادہ غم مل جائیں یا تو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا جب بہت زیادہ غم مل جائیں لیکن ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہو اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہو لیکن جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھننا چاہا تو اہل بیت کی خوشیوں نے پکڑ کر سہارہ دے دیا اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھننا چاہا تو کربلا نے آگے بڑھ کر بازووں کو تھام لیا بس اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں نہ تو ہم کل گمراہ ہوئے تھے نہ ہم اب گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہم کبھی گمراہ ہوں گے کیونکہ گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے کہ جو لا وارث ہوتے ہیں اور جن کا والی جن کا وارث ابھی پردہ غیبت میں موجود ہو وہ قوم کیسے گمراہ ہو جائے گی آج کے دور میں آج کے زمانے میں خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے عقیدے کو بچا لیا اور عقیدہ اس کا بچے گا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حبِ علی ان عبادہ علی کی محبت عبادت ہے یہ نہیں کہا رسول نے کہ علی کی محبت ثواب ہے کیونکہ ثواب تو اور بھی ہیں مثال کے طور پر نمازِ شب پڑھنا ثواب کا کام ہے نیا لباس پہن کر جمعے کی نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے خوشبو لگا کر نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے یہ نہیں کہا رسول نے بلکہ یہ کہا رسول نے کہ حبِ علی ان عبادہ علی کی محبت عبادت ہے علی کی محبت عبادت ہے تو جملہ سنئے گا میرا کہ جس خانے میں اللہ نے نماز کو رکھا جس خانے میں اللہ نے روزے کو رکھا اسی خانے میں اللہ نے محبت علی کو رکھا سلوات بھیجے محمد والے علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں توجہ کے ساتھ سنئے گا علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفاں بھی کانپ جاتے ہیں نبی نے جن کو بکارا ہے جنگ خیبر میں انہی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں اور زمانہ زمانہ ان کا مقابل کہاں سے لائے گا جو ڈوبتے ہوئے سورج کو کھیج لاتے ہیں سلوات بھیجے محمد والے سلوات بھیجے محمد والے سلوات بھیجے محمد والے کہ جن کے فضائل اور کملات کو سب سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے سب سے زیادہ پوشیدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک جملہ میں آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جن کے فضائلوں کو دشمنوں نے اداوت کی وجہ سے چھپایا ہے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا ہے لیکن پھر بھی اتنے فضائل چھپانے کے بعد بھی فضائل اہل بیت چھپ چھپ کر ہم تک آ رہے ہیں اگر ان فضائلوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا عجیب بات ہے جانتے سب ہیں مانتے سب ہیں لیکن اگر حق اہل بیت بیان ہو تو لوگ زاکر پر سنادی ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور اگر فضائل علی بیان ہو تو ماضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں ہم بچپن سے زاکروں سے مولویوں سے سنتے آئے ہیں کہ تبرہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے خلافت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ان کے تو فضائل ہی اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں ان کے تو فضائل ہی اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں لیکن اگر پھر بھی فضائل بیان ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر لوگ سننا کیا چاہتے ہیں آخر لوگ سننا کیا چاہتے ہیں لیکن ممبر پر آنے والے زاکر کو یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا رسول سنانا کیا چاہتا ہے ہم نے دیکھا کہ بھری ہوئی مسجد ہے اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ قلحواللہ احد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی نگاہ میں علی ایسے ہیں کہ جیسے سورہ قلحواللہ احد پونچھا کیا ہے یہ کہا بڑی فضیلت ہے اس سورے کی اگر تین مرتبہ پڑھ دیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے اگر تین مرتبہ پڑھ دیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے اور علی کی مثال سورہ قلحواللہ احد کسی ہے تو اگر تین مرتبہ علی 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 کہہ دیں سلوات بھیجے محمد وآلہ مولوی شمس الدین اہل سنت کے علامہ اہل سنت کے مولوی اب حضرت تھوڑا تھوڑا آگیا جائیں مولوی شمس الدین اہل سنت کے علامہ اہل سنت کے مولوی کچھ لوگ گئے مولانا کے پاس جا کر کہا مولانا آپ کی کیا رائے ہیں اہل بیعت کے بارے میں علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مولانا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتی دیکھئے ہم ایسے عالم ایسے ذاکر ایسے مولوی ایسے خطیب کی بہت عزت کرتے ہیں کہ جو اہل بیعت کی عزت کرتا ہے اہل بیعت کا احترام کرتا ہے مولانا نے کہا جملے سنیے گا مولانا نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ علی جانشین رسول ہے علی شوہرِ بطول ہے علی دامادِ رسول ہے علی این الیقین ہے علی یاسب الدین ہے علی امامِ متقین ہے مرحب کو مارنے والا ہے علی خیبر کو اکھالنے والا ہے علی تشدد کو دور کرنے والا ہے علی ایمان ہے علی اقان ہے علی احسان ہے علی دین کا سلطان ہے علی باہوش ہے علی بے باق ہے علی بے مثل ہے علی ہر مقتل میں رحمان ہے علی اسد اللہ ہے علی ثابتِ قدم مولا ہے علی مردِ میدہ ہے علی حافظِ قرآن علی محافظِ قرآن علی درجات کی بلندی ہے علی رہبرِ اسلام علی زبورِ اسلام علی زاہیدِ مولا علی شجاعت کا پیکر علی علی وہ ہے کہ جس کے لیے جبریل نے خود کا سیدھا پڑا لا فتح الا علی لا صحف الا ذلفقار جس کے لیے نبی نے خود ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم والی البابہ اور سنیے بابِ حتہ ہے علی کافروں کو مٹانے والا ہے علی محافظِ شریعت ہے علی حسنین کا بابا ہے علی بطول کا شوہر ہے علی علی خطبہ ہے علی خطیب ہے علی خدابت ہے علی حکم ہے علی حاکم ہے علی حکومت ہے علی امن ہے علی امان ہے علی امانت ہے علی حدیہ ہے علی حادی ہے علی ہدایت ہے علی رازی ہے علی مرضی ہے علی روایت ہے رہبرِ اسلام علی زبورِ اسلام علی شجاعت کا پیکر علی کلِ ایمان علی وارثِ قرآن علی وارثِ شریعت علی حدیہ ہے علی حادی ہے علی ہدایت ہے علی قیام ہے علی قیام ہے علی قیامت ہے علی ضرور ہے علی ضروری ہے علی ضرورت ہے علی سلمان کا مولا علی ساقی کوثر علی نبی کی جان بچانے والا علی کعبے میں پیدا ہونے والا علی کتوں کو توڑنے والا علی علی کا نور وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا نوم میں آیا تو تقوہ بنا ابراہیم میں آیا تو خلقت بنا موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا عیسیٰ میں آیا تو تقوہ بنا یوسف میں آیا تو جمال بنا یاکوب میں آیا تو سبر بنا دور پہ پہنچا تو جلوہ بنا میراج میں پہنچا تو علیہ بنا اور خدیر میں پہنچا تو مولا بنا نارا ہے حیدری آوازیں بلند چلوا فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا سفر مرسل آزم کا صحیفہ بھی کھلا توجہ کے ساتھ سنیے گا فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا سفر مرسل آزم کا صحیفہ بھی کھلا بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا اور دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بھی کھلا فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا سفر مرسل آزم کا صحیفہ بھی کھلا بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بھی کھلا کہ شیر حق مظہر اوساف علی رہتا ہے شبہ میراج کے پردے میں علی رہتا ہے کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو خضر نے اور زکریہ نے پکارا تجھ کو کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو خضر رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو کہ سر پہ آفت ہو دو تب ہی جلی پلتے ہیں ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑتے ہیں سلوات بھیجے محمد و عالم عزتِ حیدرِ کررار کی قسم چادرِ بطول کی قسم ممبر کے تقدس کی قسم یہ بات میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں کہ رہا بہت پشتائے گا وہ شخص ملک محشر میں کہ جس نے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ڈانی یہ تو سن رکھا ہے نا کہ تیہتر فرقیں ہیں اور تیہتر فرقوں میں فقط ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا باقی سب جائیں گے جہنم میں فقط ایک فرقہ جائے گا جنت میں باقی سب جائیں گے جہنم میں روزِ محشر بڑا مشکل ہوگا حساب کتاب ہو رہا ہوگا زبانِ لڑ کھڑا رہی ہوں گی علیو ولیو کائنات بھی ہوں گے مولاِ کائنات بھی ہوں گے بچ شکن علی خیبر شکن علی کعبے میں پیدا ہونے والے علی قرآن کی تفسیر کرنے والے علی پلے سرات پار کرانے والے علی علی سے رسید بھی لے لیں گے سرات سے بھی گزر جائیں گے اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آواز آئے گی من انتہ الالباب کون ہے دروازے کے پیچھے کھولو دروازہ تو آواز آئے گی کہ چابی لگاؤ کھول لو دروازہ کہا چابی ارے کیا چابی کفن میں رہ گئی تھی ارے علی نے پروانہ دے دیا ہے کوئی لوہ پیتل کا تعلی نہیں لگا ہے اللہ نے اسے بند کیا ہے کیسے کھولے گا چابی فقط ایک ہی ہے باواز بلند یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا اب جنہوں نے دنیا میں کہا ہوگا یا علی وہ تو کہہ دیں گے یا علی دروازہ کھل جائے گا اور جن کے لب بند رہتے تھے وہ وہاں پر کہنا چاہیں گے یا علی مگر آواز نہ نکلے گی آواز نہ نکلے گی اب سوچیں گے پریشان ہوں گے کہ ہم تو یا علی کہنا چاہتے ہیں مگر آواز کیوں نہیں نکل رہی تو آوازِ قدرت آئے گی ارے اب سوچ کر پریشان ہوتے ہو کہ آواز کیوں نہیں نکل رہی ارے دنیا میں تم نے کہا نہیں یہاں ہم نے نہ کہنے دیا سلوات بھیجے محمد والے ہمارا مذہب ہے شیعہ اور ہم جاہل قوم نہیں ہیں جہالت ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی کیونکہ ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو بہت علی علی کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے شیعہ تو سرات پر بھی علی قبر میں بھی علی نظر میں بھی علی کوسر پہ بھی علی شیعہ تو ہر جگہ علی 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 کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے تو جملہ سنیے گا میرا کہ چلے جائیں گے علی کے نام پہ جہنم میں بھی اس لیے کہ اگر علی کے نام پہ ہمیں جہنم بھی ملے گا تو ہم اسے بھی انکار نہ کریں گے ہزاروں جنت قربان نام علی پر ہمیں فخر ہے نام علی پر اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم علی کا نام لے کر جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو جہنم جہنم نہ رہے گا بلکہ جنت بن جائے گا پوچھا گیا رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے جانشینوں کا سایہ نہیں ہوتا فرمایا سایہ ہوتا تو توہین ہو جاتی اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے سائے پر قدم رکھ دے اللہ نے یہ فضیلت کسی کو دی ہی نہیں کہ وہ ہمارے سائے پر قدم رکھ دے اللہ نے مجبوری کسی کو سایہ بھی نہ دیا قدم رکھنے کے لیے اور ایک ہے جو دوش پر کھڑا ہے اپنے آپ کو ابو طالب کے بیٹے سے ملانے کی کوشش کرنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو علی سے ملانے کی کوشش نہ کرو کتنا بلند ہے علی تو دیکھئے کتنا بلند ہے علی پانی نیچے زمین اوپر زمین نیچے کعبہ اوپر کعبہ نیچے چھت اوپر چھت نیچے غلاف اوپر غلاف نیچے ہوا اوپر ہوا نیچے فضا اوپر فضا نیچے پہلا آسمان اوپر پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان اوپر تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر چوتھا آسمان نیچے عیسیٰ نبی اوپر عیسیٰ نبی نیچے پانچوہ آسمان اوپر پانچوہ آسمان نیچے چھڑا آسمان اوپر چھڑا آسمان نیچے عرش آزم اوپر عرش آزم نیچے صدرت المنتحہ اوپر صدرت المنتحہ نیچے کعبہ کوسین اوپر کعبہ کوسین نیچے محمد کی جوتیاں اوپر محمد کی جوتیاں نیچے محمد کے پیر اوپر محمد کا دوش اوپر محمد کا سینہ اوپر اور محمد کا دوش نیچے مہر نبوت اوپر اور مہر نبوت نیچے علی اس کے اوپر اور یہ مہر نبوت کیا ہے جب رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ مہر نبوت کو لے جاؤ اور میرے حبیب کے دوش پر میرے حبیب کے پشت پر مہر نبوت کو جا کر لگا دو یہ میرا آخری نبی ہے جبریل احمی گئے مہر نبوت کو لے کر دوش رسول پر مہر نبوت کو جا کر لگا دیا اب اللہ نے اپنے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ در آمنہ کو سلام کرو اور مہر نبوت کو بوسا دو آدم آئے در آمنہ کو سلام کرو مہر نبوت کو بوسا دیا نو آئے در آمنہ کو سلام کرو مہر نبوت کو بوسا دیا ابراہیم آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا موسیٰ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا عیسیٰ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا ییہ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا زکریہ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا ایوب آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا یوسف آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا تو جملہ سنئے گا میرا کہ جہاں پر ایک لاغ تئیس ہزار نو سن نانوے انبیاؤں کے لفتیں وہاں پر علی کے قدم تھے اعتقاف ایک عبادت ہے اور کم سے کم تین دن یہ عبادت کی جاتی ہے مسجد میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے اللہ ایک حج اور دو عمرے کا سواہ بتا کرتا ہے ہمارے چھڑے امام عام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنا چھ مہینے کے اعتقاف سے افضل ہے دنیا علی کی بلندی کو کیا تے کرے گی ارے دیکھو تو صحیح کہ علی ہے کہاں علی کھڑا کہاں ہے دوش رسول پر اور اس دوش کو فقط دوش نہ سمجھنا مہرِ نبوت بھی ہے آیتِ قرآن بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور زیرِ قدم ہے آیتِ قرآن بھی ہے مہرین ایک ستہل مہرین ایک ستہل